پرگرام میں خوش آمدید ابو دابی سے ایک معنی خیص پیغام نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ آگے سے پنجاب کے وزیراعظم عثمان بزدار صاحب کو اور پنجاب کی تقریباً تمام کی تمام حکومت جو ہے اسے مجبور کر دیں کہ کسی طریقے سے والٹن ائرپورٹ کو بند کر دیا جائے اور والٹن ائرپورٹ کو بند کرنے کے بعد والٹن ائرپورٹ کی جگہ پر پاکستان کا یا کم از کم لاہور کا یا کم از کم پنجاب کا سب سے بڑا کاروبری مرکز قائم کر دیا جائے اب سینکڑو اکڑ پر محیط یہ والٹن ائرپورٹ کی جگہ ہے اس کے مطاعت اندازے کے مطابق ایک کھرب روپے کی جگہ ہے چونکہ والٹن ائرپورٹ لاہور کے جو مہنگے ترین علاقے ہیں ان میں سے ایک علاقہ ہے گلبرگ کا مین بولیو وارڈ وہاں پر قائم ہے وزیعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے عثمان بزدار صاحب پنجاب کے وزیرالہ نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی ہے جس کی پہلی ہی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ سیول ایویشن سے کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو پانچ سو فٹ کی بلندی کا ایک این او سی جاری کیا تھا وہ فیروزپور روڈ پہ ایک واقعہ بیلڈنگ ہے مبارک سینٹر اس کو منصوب کر دیا تھا سیول ایویشن سالٹی نے وہ انہوں نے کہا کہ ہائی پاورڈ کمیٹی نے کہا کہ جناب فوراں سے پہلے یہ بحال کر دیا جائے این او سی بحال کر دیا جائے یہ ہائی پاورڈ جو کمیٹی بنی ہے اس کی سربراہی جو ہے پنجاب کے جو وزیر خزانہ ہے ہاشم جہان بخت ہاشم جہان بخت بخت کر رہے ہیں ہاشم جہان جو ہیں وہ خسرو بختیار کے چھوٹے بھائیں ہیں اس کے علاوہ اس ہائی پاورڈ کمیٹی میں چیف سیکرٹی پنجاب وہ بھی ہیں سینئر میمبر بورڈ آف ریمنیو وہ بھی ہیں چیرمن پی این ڈی وہ بھی ہیں سیول ایویشن آتھارٹی کے ممبران بھی ہیں اور بینک آف پنجاب کے نمائندے بھی شامل ہیں تاون پروجیکٹ کے تحت بننے والی لاہور کی سب سے بڑی بلڈنگ مبارک سینٹر جو فروز پر روڈ پہ بن رہی ہے اس میں ابو دابی گروپ کا ستر فیصد حصہ ہے اور پنجاب حکومت کا تیس فیصد حصہ ہے یہ حصے دار ہیں پارٹنر ہیں شیئر اولڈر ہیں اس بلڈنگ کے تاون پروجیکٹ کے تحت لاہور کے فروز پر روڈ پہ جو عمارت بن رہی ہے مبارک سینٹر اس کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ ایک ارب بیس کروڑ ڈالر تھا اب مبارک سینٹر کے علاوہ ابو دابی گروپ نے پاکستان میں اور بہت سارے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ ان کی کافی انویسٹمنٹ ہے جس میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے یونیٹڈ بینک ان کا ہے جو پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا بینک ہے اس کے علاوہ بینک الفلا بھی ابو دابی گروپ کا ہے جو پاکستان کا پانچوں سب سے بڑا بینک ہے اس کے علاوہ الفلا سیکیورٹی پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے الفلا انشورنس کامپنی ہے اور سابقا دور میں وارد آیا تھا جو اب موبیلنگ میں مرج ہو چکا ہوگا ہے وارد کے بھی مالک رہے ہیں یہ وہ تین ٹیلی کام کے مالک رہے ہیں تو ابو دابی گروپ کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ پاکستان موجود ہے اس اب مبارک سینٹر کے علاوہ اور یہ ابو دابی گروپ کے جو سربراہ ہیں جو چیرمن ہے وہ ابو دابی گروپ ابو دابی کے جو حکمران ہیں الناحیان وہ ہیں الناحیان کے علاوہ ابو دابی گروپ کی جو شیر ہولڈنگ ہے وہ ابو دابی کی جو شائع خاندان ہیں اس کے کچھ لوگ ہیں کوئی یونیٹڈ ابر ارب اینا مہمارہ جو یہی ہے اس کے کوئی امیر ترین لوگ ہیں وہ اس کے شیر ہولڈر ہیں لیکن اتفاق کی بات ہے کہ یہ مبارک سینٹر جو فروز پر روڈ پر ہے یہ کچھ چودہ سال سے التباہ کا شکار ہے اور موجودہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو التباہ آیا ہے اس میں یہ سیول ایویشن آثورٹی کی طرف سے جو پانچ سو فٹ کی بلندی کا این او سی جاری ہوا تھا اس کی منسوخی کی ویسے آیا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کفون گیا ہے پیغام گیا ہے ابو دابی کی طرف سے جناب یہ آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں ہماری بلڈنگ کو پانچ سو فٹ کی بلندی کیا ہے این او سی جاری کرنے کے بعد اب انہوں نے منصوب کر دیا عربوں کی انویسٹمنٹ ہماری ہوئی ہے یہاں پر تو جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پریشان ہوئے مجبور ہوئے انہوں نے ایک پنجاب حکومت کو بھی مجبور کر دیا پنجاب کے وزیرالہ عثمان بلزائر صاحب کو بھی مجبور کر دیا کہ انہوں نے بیٹھے میں ملا کہ انہوں نے ہائی پاورڈ کمیٹی بٹھائی ان کی پہلی میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کر دیا سیبل ایویشن کو کہہ دیا کہ جناب پانچ سو فٹ بلندی کا جو آپ نے این او سی جاری کیا تھا جس کو آپ نے خود ہی کینسل کیا جو دوبارہ بال کریں سیبل ایویشن آثورٹی کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ہائی پاورڈ کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ والٹن ائرپورٹ کی موجودگی کی وجہ سے اور جو فاصلہ ہے مبارک سینٹر کا فیروز پروڑ کا والٹن ائرپورٹ اس کی وجہ سے ہم نے یہ پانچ سو فٹ کا این او سی کینسل کر دیا ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس والٹن ائرپورٹ کی موجودگی کی وجہ سے صرف ایک سو پچاس فٹ بلندی کا ہی این او سی جاری کر سکتے ہیں اگر والٹن ائرپورٹ اپنی اس جگہ پہ نہیں رہے گا تو ہم سات سو فٹ کی بلندی کا این او سی کسی کو بھی جاری کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو وائس چیئرمن الڈی اے کے ہیں جو کہ اس ہائی پاورڈ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اتفاق کی بات ہے کہ وہ حکمران جماعت پی ٹی آئی کے ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں شیخ عمران صاحب شیخ عمران صاحب الڈی اے کے وائس چیئرمن ہے شیخ عمران صاحب نے کمیٹی کو بتایا کہ جناب ہی اس والٹن ائرپورٹ کی بیعہ سے خطرات من راتے رہتے ہیں اردگرد و نوا کی جو عبادی ہیں اور عبادی ہیں کون سی عبادی ہیں پاکستان کے پوش لاہور کے پوش علاقے مہنگے ترین علاقے اس کی زد میں ہیں کوئی ایویشن سے متعلق حادثہ ہوتا ہے وہ حادثے ہوتے رہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ عمران صاحب نے جو زور دیا اس بات پہ دیا انہوں نے کہا جی ہائی رائز بلڈنگ کی جو پولیسی ہے الڈی اے کی وہ والٹن ائرپورٹ کی موجودگی کی وجہ سے متاثر ہے شدید متاثر ہے کہ ہم کسی کو ہائی رائز بلڈنگ کا این او سی نہیں جاری کر سکتے کیونکہ والٹن ائرپورٹ ہے اب جو والٹن ائرپورٹ کے اردگرد ایک تو مین بولیوارڈ ہے گل بھاک کا وہ ہے اس کے اردگرد جو عبادیاں ہیں اس میں جو قریب ترین عبادی ہے جو مہنگی ترین عبادی ہے وہ ایک طرف تو ہے پاکستان آرمی کی عسکری ویلاز ہیں دوسری طرف پاکستان اے فورس کی تعمیر شدہ فیلکن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اب یہ دونوں ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان میں والٹن ائرپورٹ ہے اب والٹن ائرپورٹ کی جو سینکڑو اکڑ کی سینکڑو کنال کی جو زمین ہے اس کی ملکیت کسی ایک ادارے کے پاس نہیں ہے وہ مختلف اداروں کے پاس ہے اس کے علاوہ ان اداروں کے علاوہ پرائیویٹ لوگ بھی ہیں جو اس والٹن ائرپورٹ کی کچھ زمین ہے جس کے وہ حقیقی دعوے دار ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں اب جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق جو مکمل طور پہ جو زمین ہے والٹن ائرپورٹ کی وہ تین ہزار چار سو پنتالیس کنالوں میں مشتمل ہے جس میں سیولی ویشن آتھولٹی کی ملکیت سب سے زیادہ ہے جو ایک ہزار ایک سو چھتیس کنال ہیں اس کے بعد پاکستان آرمی کی یہ ملکیت نو سو پچیس کنال زمین ہے پھر پاکستان آرمی ہاؤسنگ ڈریکٹری ایڈ کی ملکیت دو سو اکیس کنال زمین ہے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس کی ملکیت ایک ہزار ایک سو چھتیس کنال ہے اب جو جو باتیں میں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ سکرین پہ آپ اس ہائی پاورڈ کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کام کے لیے اس کے میٹنگ منٹس بھی چل رہے ہوں گے اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ جو یہ چار بڑے ادارے ہیں جن کی ملکیت وہاں پر ہے جس میں سیوالیویشن ہے جس میں پاکستان ائر فورس ہے جس میں پاکستان آرمی ہے پاکستان آرمی ہاؤسنگ آتھورٹی ہے اس کے علاوہ پرائیویٹ لوگ بھی ہیں جو ملکیت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اسی ہائی پاورڈ کمیٹی میں چیف سیکٹری صاحب نے بھی کہا اور وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا میمبر بورڈ آف ریمنیوں کو کہ جناب آپ یہ پتا کریں کہ کون کون ہے جس کی جو ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں جو دعویٰ رہا ہے ان کا اتنے سالوں سے دعویٰ رہا ہے اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ وولٹن ائرپورٹ شیفٹ ہوتا ہے تو یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں کیا یہ دروازہ کھٹکٹائیں گے عدالت کا جا کے اس کی وجہ کیا ہے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکٹائیں گے جا کے کہ اب تک جو وولٹن ائرپورٹ کی زمین جو ہے وہ قانونی طور پر رولز کے ساتھ جو بائی لاز بنے ہوتے ہیں اس کے تحت یہ صرف فلائنگ پرپس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جوہاں یہ فلائنگ پرپس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی سب سے پہلے آپ کو وہ بار ریموف کرنی پڑے گی وہ پابندی ریموف کرنی پڑے گی قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی رولز میں تبدیلی کرنی پڑے گی جناب فلائنگ پرپس کے علاوہ جو کاروباری مراکز آپ بنانا چاہ رہے ہیں بہت بڑا کاروباری مرکز بن سکتا ہے لیکن وہ کاروباری مرکز کس طرح بنیں گا جب تک کہ آپ قانون میں تبدیلی نہیں کر لیتے اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ والٹن ائرپورٹ کو اگر تبدیل کیا جاتا ہے شفٹ کیا جاتا ہے منتقل کیا جاتا ہے تو کس جگہ میں منتقل کیا جائے گا اس کو اس کے لیے بھی ہائی پاورٹ کمیٹی نے کہا کہ ہمیں کوئی سرکاری زمین دیکھنی پڑے گی سرکاری جگہ دیکھنی پڑے گی کہ سرکاری زمین یا سرکاری جگہ بھی والٹن ائرپورٹ بن سکتا ہے جہاں پر آپ وہ فلائنگ پرپسز کے لیے وہ ایویشن کے لیے جو استعمال کر سکتے ہیں وہی پر کر سکیں گے ابو دعبی گروپ اس کام میں ہے اس معاملے میں ہے اب ابو دعبی سے جو بھی پیغام آیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کو دیکھتے ہوئے ہائی پاورڈ کمیٹی نے یہ بھی ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ کسی وجہ سے اگر انہوں سے جاری نہیں ہوتا کسی وجہ سے اگر والٹن ائرپورٹ یہاں سے شفٹ نہیں ہوتا اور پھر اس کی وجہ سے ابو دعبی گروپ مبارک سینٹرل سے ارتاون سے اپنا سرمایہ نکال لیتی ہے یا وہ روک دیتی ہے کہ جناب ہم اس معاملے میں نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے کیا ہم متعمل ہیں اس کام کے کہ ہم خود یہ کام کر سکیں پنجاب کی حکومت یہ کام کر سکے اس کو بھی اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اب اگر یہ بات ہوتی ہے کہ ابو دعبی گروپ مبارک سینٹرل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ سیول ایویشن انہوں سے جاری نہیں کر سکتی کسی وجہ سے تو پھر پنجاب حکومت کیا کرے گی کیونکہ جو انڈسٹریل ڈیولمنٹ آثورٹی آف پنجاب ہے اس نے اور بینک آف پنجاب انہوں نے کمیٹی کو بتایا ہے کہ جناب پنجاب حکومت کی طرف سے تریپن عرب روپے کی سرمایہ کاری اس میں ہوگی اب تریپن عرب کی سرمایہ کاری تریپن عرب کی سرمایہ کاری اسی وہ کام نہیں ہو سکے گا جو ابو دعبی گروپ کی ویعہ سے ہوا تھا کیونکہ ابو دعبی گروپ ستر فیصد کا حصہ دار ہے اب تیس فیصد کے حصہ دار جو ہے تریپن عرب لگاتے ہیں تو یہ پروجیکٹ جو ہے مبارک سینٹر کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس طرح سے پائے تکمیم کو نہیں پہنچ سکے گا جس طرح سے اوریجنیٹ ہوا تھا رپورٹ کے وہی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ابو دعبی گروپ نے اپنی سسٹر ارگنائزیشن تاون کو ایک اچھی خاصی بڑی رقم اس معاملے میں دی ہوئی ہے جو ابھی بقایجات میں ہے یعنی کہ تاون سسٹر ارگنائزیشن ہے ابو دعبی گروپ کے اور ابو دعبی گروپ نے تاون پہ ایک لمبی چوڑی انویسمنٹ کی ہوئی ابھی تک اب وہ انویسمنٹ ابھی جو بقایا جاتے ہیں اس میں آتے ہیں کہ وہ دے نہیں سکی ہے وہ اور اسی طرح سے اگر ابو دعبی گروپ اس پروجیکٹ سے نکل جاتا تو پنجاب حکومت کیا کرے گی پنجاب حکومت کے لیے یہ مسئلہ جو کمیٹی میں ڈسکس ہوا جس کے آپ میٹنگ منٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے کمیٹی میں ڈسکس ہوا کہ کس طرح سے کانٹینجنسی پلان کیا ہوگا ہم کانٹینجنسی پلان کیا کر سکیں گے ایکوٹی ہم کہاں سے لا سکیں گے مزید ایکوٹی کی ضرورت ہوگی ایڈیشنل ایکوٹی کی ضرورت ہوگی وہ ہم کیسے منج کریں گے تو اب یہ ساری چیزیں ابھی ڈیپینڈ کر رہی ہیں کہ این او سی جاری ہوتا ہے نہیں ہوتا والٹن ائرپورٹ رہتا ہے نہیں رہتا والٹن ائرپورٹ شفٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ کاروباری مراکز یہاں بن جاتے ہیں تو اتنا بڑا کاروباری مرکز یہاں پہ بنے گا جس کے بارے میں کم مز کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا کاروباری مرکز شاید پہلے ہوں جو سینگڑوں ایکڑ پہ محیط ہو کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف کاروباری مرکز ہی ہوگا یہاں پہ صرف پلازاز بنیں گے یہاں پہ مالز بنیں گے یہاں پہ آفیسز بنیں گے لیکن یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے یہ کہ ایک والٹن ایرپورٹ شفٹ کر سکیں گے قانونی طور پر لیگلی ایڈمیسٹریٹیو وائز اور ٹیکنیکل ریزن ویڈر ایڈیز پوسیبل اور نوٹ یہ پنجاب حکومت کے سامنے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی عبدالسطار خان کو اجازت دیجئے کچھ اور باتیں ہیں جو میں نے اپنے اگلے شو میں اسی پر والٹن ایرپورٹ پر اور بھی باتیں ہوں گی جو اگلے شو میں میں بہم کروں گا عبدالسطار خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ